ہمارے بنونی دشمنوں اور اندرونی معافیہ کے لیے آج برا دن ہے ان کو شدید مایوسی ہوگی جو اداروں میں تصادم چاہتے تھے پی ٹی آئی نے آزاد عدلیہ کے لیے تیئی سال جدوجہد کی ہے وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں وزیراعظم عمران خان نے لکھا اداروں کے درمیان تصادم سے عدم استحقام لانے والے ہار گئے مافیا نے بلک سے لوٹی ہوئی رقم واپس بھیجوائی مافیا لوٹی دولت بچانے کے لیے عدم استحقام لانا چاہتا ہے لیکن بیرونی دشمنوں اور اندرونی مافیا کے لیے آج برا دن ہے ان کو شدید مایوسی ہوگی جو اداروں میں تصادم چاہتے تھے ان کا مزید کہنا ہے پی ٹی آئی نے آزاد عدلیہ کے لیے 23 سال جدوجہد کی آزاد عدلیہ کی تحریک کے لیے 2007 میں جیل بھی گیا چیز جسٹس آسد سعید خوصہ عدلیہ کی تاریخ کے بہترین جج ہیں ان کے لیے میرے دل میں بہت احترام ہے اس سے قبل وزیراعظم عمران خان سے قانونی چیم نے ملاقات کی اور عدالتی کاروائی سے متعلق بریپنگ دی وزیراعظم سے ملاقات کرنے والوں میں اٹرونی جنرل انور منصور بھی شامل تھے وزیراعظم عمران خان نے عدالتی احکامات کی روشنی میں وہ سویدہ کا جائزہ بھی لیا خیال رہے سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں چھائے ماہ کی توسی کرتے ہوئے حکومت کو چھائے ماہ میں قانون سازی کا حکم دیا ہے عدالتی آلیہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ اور حکومت پر چھوڑتے ہیں آرمی چیف کو 28 نومبر سے توسی دے رہے ہیں تقرری چھائے ماہ کے لیے ہوگی قوانین بننے کے بعد مزید دیکھا جائے گا